موسیقی آدھا ورسے میں ہوں صفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبرنامہ سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ریاست میں مسلسل بارش سے ایک ہزار سات سو ستاویس کور روپے کے نقصانہ کا تخمینا بینیالیس امباد کی توصیر سالر جنگ پل کو شیواجی بریج کا نام دینے پر بینسٹو اویسی کی برہمی حکومت کو انتباہ نور خان بازار میں کمیونٹی حال کی افتتائی تخریت جگن کے ڈرامے کی اصل ہدایتکار سونیا گاندی کیسی آر اور کورڈن رام کا بھی رول تلگدیشن رکن اسمبلی کا رمار اور چار وینار کی آگ پاشی کے لیے رخم نہیں لیکن تشریر کے لیے کور روپیا موجود چیار اس کی تنفیر اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعلا کرن کمار رڈی پیر کو بارش سے متاثرہ ازلاک پرشنہ گنٹور پرکاشم کا دورہ کریں گے کیمپ آفیس میں ہوئے آلہ سطحی اجلاس میں عدداروں نے بارش سے متاثر ہونے والے ازلا کی ابتدائی ریپورٹ میں بتایا کہ اب تک تقریباً ایک ہزار سات سو ستاویس کور روپیوں کا نقصان ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق بائیالیس اموات ہوئی ہیں اور پانچ افراد گم شدہ ہیں اکیس ہزار چھے سو بائیاسی مکانات کو نقصان ہوا ہے اور دو سو پچیس ریلیف کیمپس میں چوراسی ہزار ساسو وانتر افراد کو منتخل کیا گیا ہے جبکہ ایک ہزار چھے سو اٹھ سٹ جانور ہلاک ہوئے ہیں پانچ سو تریالیس میڈیکل کیمپس کے ذریعے چودہ ہزار دو سو ستیانو افراد کو تیبی عمدات فراہم کی گئی ہے ون نیس اینڈی آر ایف ٹی میں کام کر رہی ہیں شدید بارش سے دس ازلا کے پانچ سو اکیس منگل اور چار ہزار ایک سو نوود دیہات متاثر ہوئے ہیں ایک ہزار بیس چھوٹی آپاشی ٹینکس کو نقصان ہوا ہے محکم امارہ توشوارے چار ہزار سینٹالیس کلومیٹر کی اور محکم پنچہ دراج کے تحت ایک ہزار ساٹھ کلومیٹر کی سوڑکوں کو نقصان ہوا ہے وزیراعلا نے چیف سیکریٹری اور دیگر عدداروں کو ہدایت دی ہے کہ بارش سے متاثر ہونے والے خاندانوں کو دس کلو چانول دو لٹر کیرسین اور متاثر ان کو کپڑوں کے لیے پانچ ہزار روپیے اور برطانوں کے لیے تین ہزار روپیے دیے جائیں وزیراعلا متاثرہ علاقوں کا فضائے معاینہ بھی کریں گے سدر ملیس بیرسٹر اسزدین اویسی نے سالار جنگ پل کو شیواجی بریج قرار دینے پر سخت اعتراض کیا ہے انہوں نے حکومت کے متاثر عدداروں کو انتبا دیا کہ اس قسم کی شرنگیزی سے باز آ جائے نورخان بازار بلدی حلقے میں فاطمہ اویسی کمیونٹی حال کی نو تعمیر شدہ امارت کے افتتاح کے موقع پر بیرسٹر اویسی نے تاریخی مقامات کے ناموں کی تبدیلی کو انتہائی قابل اعتراض خرار دیا متعلقہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری رکن اسمبلی احمد بلالہ رکن کونسل الطاف حیدر رزوی مہر حیدرباد ماجید حسین کے علاوہ متعلقہ رکن بلدیہ ریاض الحسن آفندی اور رکن بلدیہ محسن بلالہ نے اس تقریب میں مہمان قصوصی کی حیثیت سے شرکت کی فاطمہ اویسی کمیونٹی حال میں جمنازیم قائبی بیرسٹر اویسی نے افتتاح کیا اس موقع پر انہوں نے مقامی عوام کو خوش خبری دیتے ہوئے کہا کہ کوہ مولا علی پر مجلس نے ایک اور ساتھ لاکھ کی لاغت سے ریم کی تعمیر منظور کروائی ہے جس کا ماہ ربیل اول میں افتتاح ہوگا مقامی عوام کی جانب سے بیرسٹر اویسی کا والہانہ اور پر جوش خیر مقدم کیا گیا موسیقی موسیقی مطالف شاکر محمد رفرض صحاف محبان منل اس عتحض المسلمين اللہ کا موظور ورکارہ بہنہا ہے کہ اللہ نے سندھیا کداعا میں مطالف شاکر محمد رفضでは اور رکھنے اسمبلی کی نمائندگی پر پوری جلک اسمبلی چار منار میں درہ خیال کی کام مجال آئے اور اسی سلسلے میں آگ یہاں پر ایک کمیونٹی ہال کا استطاع کیا گیا اس پر سر روح کا امیر کیا گیا جس میں فیسیکل فٹنس کے لیے ایک جمعی زمحہ اور جو پہلے سے جو ریڈنگ روم پر اختار انشاءالہ تعالیٰ اس کی بھی جلسہ زیادہ مجھو کی جائے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو ایک برادر بڑے خوشی اور مسرب محسوس کر رہا ہوں کہ منلیس بلدیہ کے حضر آباد میں منلیس اتحاد مسلمین کا رہے ہیں اور منلیس اتحاد مسلمین کی نمائندگی پر اسٹیننگ قبیدی نے پچھلے جداس میں مولا علی کا ایک رہن کی منظور دی ہے قریب ایک اور ساتھ لاکھ دی اور یہ دائم حضرت عباس اس پر آئے جس کی تقمیہ لاکھ ایک اور ساتھ لاکھ ہے اور ہمارے اندوشی کی ہے کہ جلسے جلس اس کام پر کندر ہو جائے تاکہ مہر اپیل اول کے عبادت ملینے میں اس کام کا زبراہ ہو تاکہ جو لوگ مہاں پہ جاتے ہیں ان کو پہنکے میں آسانی ہو دوسرے ملین کتاب سے مجھے بتلایا گیا کہ ہریٹیج کی جو کمیٹی میں بہتراز کر رہی ہے کیونکہ دوسرا ملینہ ہے اس کو لینا ہے ٹیک اپ کرنا ہے تو پہاں کو پاڑ کر اوپر جانا رہا اس لئے پاس ہریٹیج کمیٹی کی طرف سے ترازہ کی جائے اس سلسلے میں بھی ساتھ اپنا رہا کیا جائے گا جاکہ مکمل کام کو تقویل کیا جائے سکے ملحمد اللہ کیونکہ دوسرے پرم سے ایک بہت ساتھ اپنا رہا ہی ہوا اور اس سلسلے میں میں چاہا ہوا کہ ہمارے جو قبل دیا ہیں ریاضت اور اپنڈی صحاب شہریہ والا جاری اور خلافت ان تمام کی بڑے کوشش نہیں کیونکہ میری اسے ایک پتبہ بہت 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 بھی آج سے دو مکمل ہی تکلے اس کے بعد یہ تجویل تمام نے پیش کی کہ ساتھ یہاں پر جو لوگ جاتے بھی تمام تخلیف ہوتی ہے خاص طرح سے جائے پجرات کو اور خیلی مہمد انہیں بہتر ہوتا تو فورم اس کے اور منلس کے رکھنے سمجھ حمد پشا قادری صاحب اور ہمارے میرے ماجرز حسین اور مسلم بلالا جائے کمیسر بل دیا جو ثابتہ کمیسر بل دیا جائے کرسکا باور اس کا باور سمجھلا رہا دیئے پھر انجینروں کو لے کر مہا پر گئے اس تمام جو 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 جا گیا لائنگ بنایا گئے تو اس کے بعد یہ کام منظور ہوا سینٹی کمیٹی کے جانب سے اب انشاءالہ جل سے جل اس کام کا ٹینڈہ رکھ گا اور مجھے پوری ہوئی ہے کہ انشاءالہ اس کام کا آج کیا رکھی لڑھوں جو جل سے جل اس کام کو پہلی کیا جائے گا تیسری بات یہ ہے یہ اکثر یہ جتنے میں آتا ہے کہ جن محامان کا نشانہ کا نام مخصوب کیا جاتا ہے ہمارے کام سے اس نام اور نشانہ کو مٹانے کی پوری پوشش کی جاتی ہے آپ کے یاد ہوا کہ جب ملو ساندھا چلیم فنسٹر جنرہ کی سالہ والمیزم کا سکار کرنے آئے تھے اس وقت ایک نور ورہ اس جلسے میں ہو کر اس وقت چیف فنسٹر سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سالہ والمیزم کے نام سے اس سالہ والمیزم بریش کو محسن کیا جائے نام رکھا جائے تو سبجر آخری اس نورجانہ کا نام اس کے مطالبے پر اس کے تدارے پر سابقا چیف فنسٹر نے اس بریش کا نام سالہ والمیزم کے نام سرکتا آپ یہ جانے کے پر کہ یہی حکومت اس نام کو تفضیل کر رہی اس سلسلے میں منلس اتحاد المسلمین نمائدگی کرے گی کہ جو نام اس پرسکتا سالہ والمیزم کے نام اس کا کھارا جائے تو پرخواہ رکھا جائے کیونکہ ایک منظم ساتھ اس کے ذریعے ہمارے نام اور دکھانا اور ہمارے پارے کی نام ملکانے کو شفت کی جارے گے اس سلسلے میں انشاءتا منلس اتحاد المسلمین پوری کوشش کر رہی ہے میری آرمان سببت جارا اسی ہے کہ اپنی جماعت رابطہ رہے گے منلس اتحاد المسلمین کا حیاء منلس اتحاد المسلمین کا قرار کیا ہی ہے کہ ہم کلمہ کی بنیاد پر متحد رہے اور یہی چیز ہم تمام مجھے تراجئے حضر سکتے ہیں اور ہی ہمارے کلمہ کیا کامیادی ازامیت رہی ہے مختلف قریقوں سے ہر وقت قدرت بھی گئی کہ ہمارے اتحاد سے مجھے تراجئے مغلقہ سببت رہا سببت رہا مقریق صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آج سے سببت رہے گا کہ ہم اتحاد مضبوطی سے آجلے مجھے تراجئے اس لئے مہت ضروری ہے کہ آنے والے سببیلوں پارلیمن اتخابات میں بھی ہم ہم اتحاد قاقت کے اور قوت کے بلہودے پر اپنی یماع پر نمائے لوگ آئیں گے مخالفین اپنی مخالفت کرتے ہیں مدرح ملتان سکلنزم اور سبسکر بڑا پتہ تو شخص ہے جس کی زیر خیادت مجھے 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 جس نے چیف منسٹر کا نہیں بلکہ کلاب اور مجھے اور مجھے ان لوگوں پر آنا مجھے گیا اس لئے اس شخص کو اندوستان اکیس عزیم خان مجھے 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 پر بیٹنے کے لئے ضروری ہے کہ متحدہ رہے اور اپنی اتحاد وطاقت اور قوت کے بلند پر اپنی یوان اتحاد کی کامیاب ہوگی یہ کسی فرم یا سخصیت کی کامیاب نہیں ہوگی بلکہ پوری ہمارے اتحاد چار وینار کی احق پاشی کے لئے حکومت کے پاس رخم نہیں لیکن ریاست کے یوم تاسس کی تشیر کے لئے حکومت 45 کور روپے خرچ کر رہی ہے ٹی آئر ایس رکن اسمبلی حریش راؤ نے وزی ریال کرن کمار ریڈی کی طرز حکمرانی پر سخت تنخید کرتے ہوئی کہا کہ 45 کور کے منجملہ پندرہ کور پر صرف ہورڈنگ پر خرچ کر کے وزیر آلہ اپنی تصویر کی نمائش کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ صرف جی ڈی ایجنسی کو کانٹریکٹ دیے جانے اور اس کمیٹی سے وزیر آلہ کے بھائی سنتوش ریڈی کے تعلقات کی تحقیخات کی جانی چاہیے اس سلسلے میں گورنر کو بھی چاہیے کہ مداخلت کرے ہر شراؤنی حکومت پر الزام لگایا کہ ریاستی حکومت کسانوں کو نظر انداز کر رہی ہے جگن کا جلسہ دس جنپت کے ڈرامے کے سوا کچھ نہیں تلق دیش شمرکون اسیمبلی پی کیشف نے یہ بات کہی وہ میڈیا کے نمائندوں سے مخاطب تھے انہوں نے کہا کہ سونیا گاندی کے ڈریکشن پر کیے گئے اس ڈرامے میں چندراب ابو نیڈو پر تنخیط اور جگن کی تعریف کے سوا کچھ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اس ڈرامے کے نخواد میں کودن ڈرام اور کیسی آر جیسے خائدین نے اہم رول ادا کیا ہے پی کیشو نے کہا کہ اس پورے جلسے میں کانگریس کا ساتھ نہ دینے کی بات نہیں کہے گی جس سے عوام اچھی طرح جان گئے ہیں کہ صرف ایک ڈراما تھا ٹیارس خائد ونود نے کہا کہ جگن کا جلسہ سیمہ آندرہ میں اوڈ بٹھوڑنے کے لئے کیا گیا ہے میڈیا کے نمائدوں سے بات کرتے بے انہوں نے کہا کہ جگن نے اپنی تخریر کے دوران پانی اور پولاورم پروجیکٹ سے مطالق جو کچھ کہا ہے وہ بلکل بے بنیاد ہے اور یہ بے شعوری کا مظاہرہ ہے انہوں نے کہا کہ جگن کو ریاست اور اس کی ندیوں سے مطالق کوئی معلومات نہیں ہے جگن کا کہنا ہے کہ پولاورم پروجیکٹ کے لیے پانی نہیں ہے حالانکہ گوداوری ندی سے لاکھوں کیوزک پانی سمندر میں چھوڑ دیا جا رہا ہے رکون کونسل پی سدھا کر ریڈی نے کہا کہ جگن صرف اقتدار کی تہذیب جانتے ہیں انہوں نے جگن کی جانب سے سونیا گاندی پر کیے گئے ریمارکس کی شدید مظامت کرتے ہوئے کہا کہ سونیا گاندی ہندوستان کی تہذیب وہ تمدن سے اچھی طرح واقف ہیں جب کہ جگن صرف اقتدار کی تہذیب جانتے ہیں اس لئے اس نے ایک تاجر کی طرح خطاب کرتے ہوئے عوام کے کان میں پھول لگانے کی کوشش کی ہے انہوں نے عدالت سے اپیل کی ہے کہ جگن کی اشتیال انگیز تخریر کا سختی سے نوٹ لے اور یہ دیکھے کہ 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 مشروع زمانت کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی ہے پی صدا کر ریڈی نے مزید کہا کہ جگن کے جلسے میں خومی ترانے کی توہین کی گئی ہے جو خابل مضمت ہے انہوں نے کہا کہ جگن کی تخریر مایوس کن تھی اور جس مقصد کے لیے جلسہ منخت کیا گیا تھا اس مقصد کو حاصل کرنے میں وہ ناکام رہے رکن راجی صباب وی ہنمن تراؤ نے سونیا گاندی کے خلاف جگن کے ریمارکس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کا جھگڑا تیرے باپ نے شروع کیا تھا سونیا گاندی نے نہیں انہوں نے سیما آندرہ کے خائدین جیسی دیوکر ریڈی اور جی وینکر ریڈی کو تنخید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ خیادین اس وقت کیوں خاموش تھے انہوں نے وزیراعلا کرن کمار ریڈی کو بھی شدید تنخید کا نشانہ بنایا اور کہا تم کس عوام کی بات کر رہے ہو اور کون سے عوام نے تمہیں وزیراعلا بنایا ہے تم تو وزیراعلا سونیا گاندی کی مہربانی سے بنے ہیں ہنمن تراؤں نے سیما آندرہ عوام سے اپیل کی ہے کہ چونکہ تلنگانہ بن چکا ہے اسی لیے وہ ان عالی ذات کی جنگ کے جھان سے میں آئے انہوں نے کہا کہ وائی سار نے چندراب نیڈو کو گدی سے اتارنے کے لیے تلنگانہ کا مسئلہ اٹھایا تھا انہوں نے سوال کیا کہ جگن نے کون سی خربانی دی ہے جبکہ سونیا گاندی نے کئی بار عہدے کی خربانی دی ہے ریاست میں ان دنوں گورنر کی تبدیل کی خیاس آرہی چل رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ وزیراعلا کے باغیانہ اگلے گورنر بھردواج ہوں گے جو فیلحال کرناٹکہ کے گورنر ہے دیلی سے موصلہ باس اطلاعات کے مبنجی مرکزی خیادت کے نامزت کردہ چیف نسٹر مرکزی خیادت ہی کی گلے کی ہڈی بن گئے ہے اور وہ بھی ایسی ہڈی کہ جس کو نہ ہی نگلا جا سکتا ہے اور نہ تھوکا جا سکتا ہے ان حالات میں آلہ کمان کے پاس گورنر کی تبدیلی کا راستہ کھلا ہے اس اخدام کے بعد وہ صدر راج کے نفاس پر بھی غور کر سکتی ہے کیونکہ کرناٹکہ کے گورنر سیاسی ریکارڈ بھی رکھتے ہیں وہ سابق میں مرکزی وزیر بھی رہ چکے ہیں دوسری طرف ای 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 سل نرسیمن آئی پی ایس عہددار ہے اور ان کی موجودگی میں صدر راج کا نفاس آلہ کمان کے لیے ایک اور پریشانی کو دعوت دے سکتا ہے دلنگانہ سے تعلق رکھنے والے تلگو دیشم ارکان اسمبلی نے واضح کر دیا ہے کہ تلگو دیشم صدر جو بھی فیصلہ لیں گے اس فیصلے کی تائید کریں ٹی ڈی 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 میں آج چند شکر اور جی پال یادو نے کہا کہ ہم صدر تلگو دیشم کے فیصلے کو اٹل مانتے ہیں ان خائدی نے کہا کہ حالیہ بارش سے ہونے والے نقصانات کے باوجود حکومت گہری نین سو رہی ہے انہوں نے کہا کہ مرکز کی خوشک سالی ٹیم کے آنے سے پہلے سہلاب آگیا اور اب سہلاب کی مرکزی ٹیم کب آئے گی پتہ نہیں ان خائدی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوراں قومی آفات کا اعلان کرے اور دس ہزار کور اوپے جاری کرتے ہوئے کسانوں کو ہونے والے نقصانات کی پابیجائی کی جائے اور ریاستی انتظام یا فوری حرکت میں آئے انہوں نے کہا کہ وزیر آلہ اور وزراء اپنے کیبن میں بیٹھنے کے باہر نکل کر زمینی حقائق کا مشاہدہ آئی ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی بی جے پی ہی وزارتی گروپ کو تلنگانہ اور سیما آندرہ سے متعلق ریپورٹ پیش کرے گی انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ہوئی بارش سے ہونے والے نقصانات کی بعض آباد کاری میں ریاستی حکومت اکر پندرہ ہزار روپے معیزہ دینے کا مطالبہ کیا ہے صدر ریاستی بی جے پی نے پارٹی خائدین کو متاثرہ ازلا کا دورہ کر کے نقصانہ سے متعلق ریپورٹ تیار کرنے کی ہدایت دی ہے پٹنا میں ہوئے بم دھماوں کے خلاف حیدراباد کے علاقے ملے پلی میں بی جے پی کی جانب سے احتجاج کیا گیا اس موقع پر احتجاج نے بی جے پی کے رکن بل دیا بنگارو پرکاش کی خیادت میں آئیس آئی کا علامت پتلا نظر آتش کیا بنگارو پرکاش نے بحار کے وزرعالہ نتش کمار پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ آئیس آئی کارکنوں کی مدد کر رہے ہیں انہوں نے نتش کمار سے استفعہ کا مطالبہ کیا ہے پتنا میں ہوئے بم دھماکوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے شہر میں پولس چوکسی اور تلاشی مہم میں شدت پیدا کر دی گئی ہے ملے پلی اور مہدی پٹم کی علاقوں میں جگہ جگہ گاڈیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے رکن اسمبلی چار بنار سید احمد پاشا خادری نے شاستی پورم آرک پورم اور رشید کولونی کا دورہ کیا اور وہاں کے مکانت میں موجود بارش کے پانے کی نکاسی کا انتظام کروایا رکن بلدیا حبیب زین آرک بی ساتھ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ نشوی علاقے میں رہنے کی وجہ سے یہاں پانی جمع ہو گیا تھا جسے فائر سرویس کی مدد سے نکال لیا گیا مدد کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں چنانچہ اس آریا کے عوام خصوصا خواتین فنا کر شکریہ آدھا کر رہے کام کی تکمیل کے لیے اور کام کے آغاز کے لیے شکریہ آدھا کی ان کو تحق ہے کہ بارش کا موسم تو ختم ہو چاہا یہ آخری بارش ہو سکتی ہے اور لوگوں کو دیادہ رہات ملے گی پانی نکارا جا رہا ہے اس کے بعد مہا پر کارپیٹر صاحب ایمی ٹو پیپ کا کام کر رہا ہے ڈینیش کا کام کر رہا ہے بروڈ کام باقی ہے مہا پر اس کی بھی تکمیل ہوگی مہا کی لوگوں دیادہ سے زیادہ سولت ہوگی کارپیٹر صاحب حبیب جن عرب صاحب اتہائی کے مجال اس کے ہمارے در بھی ہمارے ساتھ ہے مسلسل ایریا میں گش کرتے ہیں لوگوں کو رات پوچانے کا کام کر رہے ہیں شکریہ تلنگانہ سیٹلرز فیڈریشن نامی تنظیم کے نمائندوں نے داروسلہ میں صدر ملیس بیرسٹ اسود دین اویسی سے ملاقات کی اور ہرواد میں برسوں سے مقیم آندرہ کے عوام کی حفاظت اور انہیں تلنگانہ کا شہری تصور کرنے کے لئے نمائندگی کی نمائندوں نے کہا کہ تیس اکٹوبر کو اس سلسلے میں اندرہ پارک پر اتجاج کر رہے ہیں بیرسٹ اویسی نے انہیں تیخن دیا ہے کہ مجلس اس مسئلے پر ان کی مکمل تائیت کرے گی اور ان کے اتجاج میں اپنے نمائندوں کو روانہ کرے جی ایچ ایم سی کے ملازمین کی ہر تال ختم ہونے کے باوجود شہر میں جگہ جگہ کچھرے کے امبار جن کے تو ہیں ہر تال ختم ہونے کے بعد شہریوں کو یہ امید تھی کہ کچھرے کی فوری نکاسی کی جائے گی لیکن ایسا نہ ہوا مسلسل بارش کے وجہ سے کچھرہ سڑ گیا ہے اور اس میں مچھر کیڑے مکولوں کے علاوہ بیکٹریریا اور جراسیم بھی پیدا ہوئے ہیں حالانکہ پہلے ہی دینگی بخار کے دو مریض اپنی جان گوان چکے ہیں بازار گیٹ بجے نگر پولونی نام پلی ملے پلی مغل پورا اور خازی پورے کے علاوہ دوسرے کئی مہلجات میں کچھرے سے تافون پیدا ہو گیا ہے لیکن صفائی کا عملہ حرکت میں آنے کے لیے تیاری نہیں ہے رہین بازار میں رہائشی مکان منظم ہو گیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ افراد خانہ آثار دیکھ کر گھر سے باہر نکل پڑے تفصیلات کے مطابق رہین بازار کے رہنے والے ابو بکر بن احمد کسی دعوت میں گئے تھے اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ ان کے مکان سے میٹی گر رہی ہے وہ خوف زدہ حکر افراد خاندان کے ساتھ سڑک پر نکل آئے جس کے صرف دس منٹ بعد ہی ان کا مکان گر گیا اطلاع ملتے ہی مخامی کورپریٹر خواجہ بلال وہاں پہنچے اور ایمارو چار منار کو طلب کیا اور بلدی عدداروں کے ساتھ صفائی کے کام مغل پرے کی رہنے والی اٹھاون سالہ حاجیہ وحید انیسان کا اتوار کی مکہ مکہ مکرمہ میں انتخال ہو گیا ہے حج کمیٹی کے سپیشل آفیسر ایسے شکور کے مطابق ان کی تطفیم بعد نماز اثر مکہ مکرمہ میں انجام دی گئی متوفیہ کا کور نمبر ای پی ایف تری فائی فائی زیرو ٹو زیرو وہ تین اکٹوبر کو حیدرباد سے روانہ ہوئی تھی اور نو نومبر کو حیدرباد لوٹ مالی تھی تلوی اخبار ساکشی کے ریپورٹر ڈی بالا راجو حادثے میں ہلاک ہو گئے تفصیلات کے مطابق پینتی سالہ ڈی بالا راجو جو گزشتہ پانچ سالوں سے مسکورہ روزنامے میں کام کر رہے تھے وہ اتوار کے دن سن سٹی کے پاس سے موٹر سیکل پر جا رہے تھے کہ روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر نیچے گر پڑے مقامی افراد نے ایمبلنس اور پولیس کو فون پر اطلاع دی پولیس مقام واقعہ پہنچ کر ڈی بالا راجو کے ہلاک ہونے کے بارے میں ایمبلنس والوں کو بتایا جس پر ایمبلنس مقام واقعہ سے واپس چلی گئی لیکن ڈی بالا راجو کے بھائی نے بتایا کہ وہ ابھی ہلاک نہیں ہوئے اور ان کی پلس جاری ہے جس پر نے آٹو رکشہ کے ذریعے دوا خانہ منتخل کیا گیا جہاں بالا راجو علاج کے دوران فوت ہو گئے پولیس کی لا پرواہی کی وجہ سے بالا راجو خریب ایک گھنٹے تک مقام واقعہ پر پڑے ہوئے تھے پولیس بروقت ایمبلنس کے ذریعے انہیں دوا خانہ منتخل کرتی تو شاید بالا راجو کی جان بچ سکتی تھی شیخ پیٹ گھنٹے کی ایک مکان سے پچیس تولے سونے کے ذیورات دو کلو چاندی کے ذیورات اور سامان کا سرخہ کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق مکان کے مالک ونکٹیش ہفتے کی شب گھر کی افراد خانہ کے سامان بکھرا پڑا تھا جبکہ علماری سے ذیورات غائب تھے ترکاریوں کی خیمت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ چار دنوں کی بارش نے دوسری فصلوں کے ساتھ ساتھ ترکاری کی فصلوں کو بھی زبردست نقصان پہنچ آیا ہے اگرشہ کہ باس ازلا سے اب بھی خیمت پچاس روپے فی کلو ہونے کا امکان ہے جبکہ پیاس کی خیمت ساٹھ روپے فی کلو ہونے کا امکان ہے اس کے علاہ مسکورہ وجہات کی وجہ سے دوسری ترکاریوں کی خیمت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے ترکاریوں کی خیمتوں میں اضافے سے نہ صرف عام شہری متاثر ہو سکتا ہے بلکہ اس سے دیپاولی منانے والے متوسط اور کم آمدنی والے افراد بھی متاثر ہو سکتے ہیں بارش کے وجہ سے ریاست کے مختلف اضلا سنگرے ڈی کرنول چطور کے علاوہ دوسرے اضلا میں جو فصلیں کٹنے کے لئے تیار تھی اسے شدید نقصان پہنچا جس سے نہ صرف ترکاریاں شہر کو تاخر سے پہنچنے لگی بلکہ قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے آخر میں سرخیاں اگرار پھر ریاست میں مسلسل بارش سے ایک ہزار سات سو ستاویس کور وپے کے نقصانات کا تخمیل 42 امباد کی توصیر سالر جنگ پل کو شیواجی بریج کا نام دینے پر بین سٹو اویس کی برہمی حکومت کو انتبا نورخان بازار میں کمیونٹی حال کی افتتائی تخریت جگن کے ڈرامے کی اصل ہدایت کار سونیا گاندی کی سی آر اور کورڈن رام کا بھی رول تلگی دیشن رکن اسمبلی کا رمار اور شار وینار کی آگ پاشی کے لیے رقم نہیں لیکن تشریر کے لیے کور روپیہ موجود چیار اس کی تنخیر اس کے ساتھی فور ٹی وی خبر نامہ یہیں ختم ہوا اللہ حافظ